اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ کیا وجہ تھی جب پہلی بار یہ دنیا ایکسٹنکٹ ہوئی جب پہلی بار میجر ایکسٹنکشن آئی جب تمام لیونگ بینگز تمام سپیشیز جو اس دنیا میں رہ رہی تھی وہ تباہ ہو گئی کیا چیز تھی جو بڑھ گئی تھی اس دنیا میں اور کس چیز کی کمی تھی جو ہر زندہ چیز کو موت کی طرف لے گی تو زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا کہ آبویسلی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اس ٹائم پڑ گئی ہوگی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہوا تھا آکسیجن جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے اسی چیز کے زیادہ ہو جانے سے یہ ایکسٹنکشن پہلی بار ہوئی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ جو اس دنیا کو گرم رکھے ہوئے یہ کم ہو گئی تھی جس وجہ سے دنیا تھنڈی ہو گئی اور ہر زندہ چیز وہیں پہ جم گئی یہ تھا پہلا آئیس ایج جو دنیا پہ آیا تھا اور یہ کروڑوں سال پہلے ہوا یہ ٹاپک بہت لمب ہے اس پہ میں چاہوں تو درجنوں ویڈیو بنا دوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو چار پانچ ویڈیو کی ایک سیریز میں پورا کیا جائے جس میں ہم خاص طور پہ ذکر کریں گے ان پانچ میجر ایکسٹنکشن کا جو کہ اس ارٹ پہ ہوئی اور اس کو پانچ ویڈیو میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے لیکن وہ پانچ ویڈیو اس ویڈیو کے بعد آئیں گی یہ ہے انٹروڈکٹری ویڈیو لائف آن آور پلینٹ کی سائنس کی زبان میں تو آپ کو بہت سا ڈیٹا بہت سی ویڈیو کی شیپ میں ملتا ہے جو کہ کافی مشکل ہے ہر کسی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان سے آسان ترین الفاظ میں جس میں ہندی اور اردو دونوں ورزن آ جاتے ہیں اس میں آپ کو سمجھایا جائے کہ ہماری دنیا کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور سروائیو کرنے کا کون سا ایسا طریقہ ہے جو انسان تو بھول گئے ہیں جو کہ اس دنیا کی سب سے سمجھدار ترین سپیشی بھول گئی ہے لیکن جانور جس کو انسان کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ آج بھی اسی رول پہ چل رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں اور وہ رول ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ مطلب کہ جو سب سے زیادہ فٹ بیٹھے گا کسی بھی محول میں وہی سروائیو کرے گا یہاں بات سب سے زیادہ سٹرونگسٹ کی نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے فیٹسٹ کی جو سب سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کسی بھی محول میں وہ اتنا ہی ایزیلی اور اتنا ہی دیر تک سروائیو کرتا ہے اور یہاں بات خاص طور پر سٹرونگسٹ کی کس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک پانچ میجر ایکسٹنگشن ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے چلیں گے لیکن اس میں سٹرونگس نہیں صرف فٹس سروائیو کیا ہے یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے مطابق سب سے بہترین ڈھالا اسی نے سروائیو کیا کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے پہلے اس کا شروع ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے اس لیے ہم ایکسٹنگشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے بات کریں گے کہ ہماری یہ دنیا کہاں سے سٹارٹ ہوئی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً دنیا میں جو لیونگ بینگز جو زندہ جاندار چیزوں کی ایک کروڑ سپیشیز موجود ہیں لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک کروڑ سپیشیز صرف ایک پرسنٹ ہے چتنی سپیشیز آج تک شروع سی لے کے اب تک اس دنیا میں گزری جی ہاں کیڑے مکوڑے پرندے انسان جانور سمندر میں رہنے والے جانور مرین اینیمالز ان سب کو ملالیں تو یہ بنتی ہیں ایک کروڑ سپیشیز جو کہ جب سے یہ دنیا سٹارٹ ہوئی تب سے لے کر آج تک کا صرف اور صرف ایک پرسنٹ ہے یعنی کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لیونگ بینگ سپیشیز ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں آج تک اور ہم صرف ایک پرسنٹ میں سے ہیں لیکن یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا دنیا کو یعنی کہ پلینٹ ارث کو بننے میں اربوں سال لگ گئے اگر اگزیکٹ فگر کی بات کی جائے تو وہ شاید کسی کو بھی نہیں بتا لیکن کچھ اندازوں کے مطابق اس یوریورس میں جو ٹھیروں پلینٹ ہے اس میں سے کچھ تھنڈے کچھ کرم اور انہی میں سے ایک تھا ارث جو کہ سٹارٹ میں بہت زیادہ کرم تھا اور اس کو پروپرلی ایوالو ہونے میں اس شیپ میں آنے میں چار ارب سال لگ گئے پوری یورس کی اگر بات کریں تو شاید ارث ہی ایک ایسا پلینٹ تھا جہاں پہ ایک پروپر محول تھا لائف کے ایوالو ہونے کے لیے جہاں پہ پروپر پانی آکسیجن ہیٹ سن ریز اور پروپر ٹیمپریچر تھا کہ لائف یہاں پہ پھل پھول سکتی اور آج ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اگر بات کریں کہ اس ارث پہ لائف کہاں سے سٹارٹ ہوئی تو یہ سٹارٹ ہوئی لوکا سے ل.u.c.a 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 اس کے بارے میں شاید آپ نے بہت بار سن رکھا ہوگا لیکن لوکا سے پروپرلی ایک لائف فارم بننے میں بھی کروڑوں سال لگ گئے اور پہلی بار جو لائف سٹارٹ ہوئی وہ سٹارٹ ہوئی سمندر میں پانی کے نیچے اور سمندر سے لائف کو ارث یعنی کہ زمین تک خشکی تک آنے میں بھی کروڑوں سال لگ گئے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ لائف اس ارث پہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور پہلی بار کس جگہ یعنی کہ انڈر وارٹر لائف سٹارٹ ہوئی پر اب ہم بات کر لیتے ہیں ان پانچ میجر ایکسٹنشن کی جس کی وجہ سے دنیا تباہ ہوئی ان پانچ ایکسٹنشن میں سے جو دو ایکسٹنشن ہیں اس میں لائف صرف اور صرف پانی کے نیچے ہی مجھو ہوتی جو فرسٹ ایکسٹنشن دنیا میں ہوئی جب پہلی بار دنیا تباہ ہوئی اس کو کہتے ہیں آرڈوویشن ایکسٹنشن جو کہ اٹھالیس کروڑ سال پہلے سٹارٹ ہوئی اور تقریباً ترتالیس کروڑ سال تک جلی اس کے بعد آتی ہے دوسرے نمبر پہ ڈیوونین ایکسٹنشن جو کہ تقریباً ساڑھے چھتیس کروڑ سال پہلے سٹارٹ ہوئی اور یہ ایکسٹنشن بھی انڈر وارٹر لائف فارمز کی تباہی کی وجہ بنی ابھی تک میں آپ کو بتا دوں پہلی دو ایکسٹنشن تک دنیا میں کہیں پہ بھی زمین کے اوپر لائف فارم موجود نہیں لائف صرف اور صرف انڈر وارٹر موجود ہے اس کے بعد اگر بات کریں کہ تیسری ایکسٹنشن جو ہوئی وہ ہوئی پچیس کروڑ سال پہلے اور یہ تھی پرمین ٹرائیسک ایکسٹنشن چھتیس کروڑ سال سے لے کر پچیس کروڑ سال تک آنے تک اس ایکسٹنشن تک جو لائف فارم ہے یہ پانی سے نکل کے زمین تک آ چکی تھی اور اس ایکسٹنشن میں جو تباہی ہوئی وہ نہ صرف پانی میں بلکہ ارت پہ زمین پہ بھی موجود جتنی سپیشیز جو لیونگ بینگز تھی جتنی بھی جاندار تھے ان سب کی تباہی کی فجہ بنید یہاں تک میں آپ کو بتا دوں تین ایکسٹنشن کی ہم بات کر چکے ہیں اور ابھی تک دنیا میں ڈائنسور نہیں آئے ابھی تک پہلی دو ایکسٹنشنز پہلی دو تباہی جو دنیا میں ہوئی وہ انڈر وارٹر اس میں لائف موجود تھی اور تیسری میں زمین پہ موجود تھی جس میں زیادہ تر ریپٹائلز موجود تھے لیکن ڈائنسور جو کہ ریپٹائلز سے ہی بنے ہیں جو اس ٹائم ایکسٹنشن میں موجود تھے ریپٹائلز وہ ڈائنسور کے انسیسٹر تھے لیکن وہ ڈائنسور نہیں تھے اب بات کرتے ہیں چوتھی ایکسٹنشن کی جو کہ تھی ٹرائیسک جوریسک ایکسٹنشن جو کہ تقریباً 21 کروڑ سال پہلے ہوئی اور یہ تھے ڈائناسور کے بزرگ پوروج جس کو آپ کہتے ہیں فو اور اس پانچویں ایکسٹنگشن کا نام ہے کرٹیشیس ٹیورٹی ایکسٹنگشن جو کہ آپ سب نے سن رکھا ہے جس میں ڈائناسور تباہ ہوئے جس میں ڈائناسور کا اینڈ ہوا اور یہ ہوئی آج سے 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پراپر بتاؤں کہ پانچ ایکسٹنگشن کے دوران لایس کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں ختم ہوئی اور پھر ہم اس کو باری باری ایک ایک ویڈیو میں ہر ایکسٹنگشن کے دوران جو لایف جلتی رہی اس کے بارے میں ایک لیدہ لیدہ ویڈیو ہونا ہے لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور آپ بور نہ ہوں اس لیے میں اس انٹروڈکٹری ویڈیو کو جس میں ہم لایف آن آور پلانٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتے ہوئی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ جو پہلی ایکسٹنگشن تھی یہ ہوئی تھی دنیا میں آکسیجن کے زیادہ ہونے سے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے کام ہونے سے کاربن ڈائی اکسائیڈ جو کہ دنیا کو گرم رکھتی ہے جو اس کا ٹیمپریچر ایک برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس کے کام ہونے سے سمندر میں لائف فارم جتنی تھی وہ ساری کی ساری وہاں پہ ہی جم گئی یعنی کہ دنیا میں پہلی جو دو بار تباہی ہوئی ہے وہ لائف کے کچھ زیادہ ہی ایوالف یعنی کہ لائف جو فیسیلٹیز لائف کو بڑھنے کے لیے چاہیئے ان کے کچھ زیادہ ہی ایوالف ہو جانے کی وجہ سے ہوئی اور تیسری ایکسٹینشن جس میں زیادہ تر دنیا میں صرف ریکٹائلز موجود تھے یا پھر لائف فارم سمندر کے پانی کے نیچے موجود تھی اس میں بھی انوارومنٹل چینجز وجہ بنی جس میں ایک میتھین کے بادل نے پوری دنیا کو گھیل لیا اور دنیا ہیٹ ہونا شروع ہوئی اس بات دنیا تھنڈی نہیں بلکہ گرم ہونے سے دنیا ختم ہوئی اور اس میں بہت بڑا حصہ تھا والکینک ایرپشن کا جس میں لاوے کے پہاڑ تھٹے اور زیادہ تر سپیشیز جو اس دنیا پہ ارت پہ خاص طور پہ زمین پہ موجود تھی وہ اس تھرڈ ایکسٹینشن میں ختم ہوئی لیکن یہاں پہ میں آپ کو لائف کا رول نمبر ون یاد کروا دوں جو سب سے زیادہ فٹ ہے جس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دنیا کے مطابق ڈھال لیا ہے وہ ہی سروائف کرے گا یہاں پہ بات سٹرونگسٹ کی نہیں فٹسٹ کی ہو رہی ہے اور دنیا میں تین ایکسٹینشن کو صرف انہی سپیشیز نے سروائف کیا جو سب سے زیادہ فٹ تھے نہ کہ سب سے زیادہ سٹرونگ تھے اس کے بارے میں ہم اس سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جہاں پہ ہم لاسٹ ٹو ایکسٹینشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور لائف کس طرح ایوالو ہوئی اس دنیا میں اس کا بھی ایک انٹرودکشن آپ کو دیں گے جب پروپر سیریز سٹارٹ کرنے سے پہلے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی تھوڑا میں سلولی سلولی سمجھاتا ہوں تاکہ پروپرلی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آسان زبان میں سائنس کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو مشکل الفاظ میں آج تک نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہماری دنیا کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں ان کو بھی یہ پروپرلی سمجھا سکے اور ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ صرف ابھی شروعات پہ ہے ابھی ہم نے صرف اس کو شروع ہی کیا ہے اور ہم اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں life on our planet and the survival of the fittest